دیوانے تو ضمیر بیچ سکتا ہے بی جے پی آر ایس ایس کی چوکر پر مرد و سچائی کو نہیں چکا سکتا مسجد کو تو ہاتھ مت لگائیے کیوں مسجد تمہارے باپ کی ہے مسجد تمہارے باپ کی ہے تمہارے امہ کی جہز میں مسجد آئی تھی تم بولو مغلوں کے بارے میں میں بولو مغلوں کے بارے میں بریانی غبا غب کھاتے وہ کیا ہے ہر چیز میں مذہب کو جڑ دو نفرت پھیلاو مسلمانوں کے بارے میں جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کیونکہ انہوں پپا جی ہے ہم ملہ جی ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو سی ڈبل اے کے خانون کے رونز بنائے جائنے کا بی جے پی کہہ رہی ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں سی ڈبل اے بنے گا تو یہ ہاتھ بی جے پی ایسے دمچھلوں کو تیار کری ہے ان چمچوں کو جو ٹوپیاں پہن کر آ کر بول رہے نہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا دیوانے تو ضمیر بیٹھ سکتا ہے بی جے پی آر ایسے کی چوکٹ پر مرد و سچائی کو نہیں چکا سکتا سی ڈبل اے کو دیکھنا ہے تو ان پی آر کے ذریعے دیکھنا پڑے گا اور سی ڈبل اے ہوگا تو ان پی آر کہے گا کہ لاؤ کاغذ لاؤ اپنے دادا کا برد سیڈیفیکٹ دکھاؤ جو نہیں دکھائے گا ڈاؤٹ فل لسٹ میں اس کو دال دیا جائے گا اور سب سے زیادہ تکلیف ہوگی بھارت میں مسلمانوں کو دلیتوں کو آدھی واسیوں کو کوئی بھی جا کر ان پی آر این ار سی کے ذریعے کہے گا کہ حسد الدین اوے سیہ فلان جس کا نام مسلمان ہوگا یہ ڈاؤٹ فل ہے برڈن آف پروف آپ پر گرا دیا جائے گا یہ کام بی جے پی بھارت میں کرنا چاہتی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں ایک کچھ نہیں ہوگا آرہے ہم جانتے ہیں سی ڈبل اے کو ان پی آر این ار سی کے سام میں رکھ کر دیکھنا پڑے گا میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں دیکھو ان باتوں کو میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سچائی بیان کر رہا ہوں اور آر ایس ایس پی جے پی کے لوگ بولیں گے اوے سی بھڑکاؤ باشن دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں اوے سی بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان کے سکھوں کو سٹیزنشپ نہیں دینے کی بات کر رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں تو ان کو خانون ہے مگر یہ سی ڈبلے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا سب کو شہریت مل جائے گی سوائے مسلمان کے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوکننا رہنا پڑے گا اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ منلس سے مقالفت یہ مقالفین یہی کرنا چاہتے ہیں کہ سی ڈبلے آ جائے ہم اپنی مسجدوں کو کھو دیں مطورہ کی مسجد کو کھو دیں کاشی کی مسجد کو کھو دیں ارے کون ہے دیوانہ جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کے بولتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس کھوٹ کا حجر تو آگیا مسجد کو تو ہاتھ مت لگائیے کیوں مسجد تمہارے باپ کی ہے مسجد تمہارے باپ کی ہے تمہارے امہ کی جہر سے مسجد آئی تھی جو تم ٹی وی چینل پر بیٹھ کے بولتے ہیں دیوانے سمجھ اپنے ایمان کا سوڈا کرنا ہے کر لے تجھے ضمیر بیشنا ہے بیشنے مسجد کا تو سوڈا مت کر یہ ویسے لوگ ہیں نہیں کہ یہ کر لو کر لو میرے بھائی مطورہ کی جو عید گاہ نائنٹین سکسٹیز میں مسلمان اور ہندو بھائیوں نے بیٹھ کر تصویہ کر لیا اگریمنٹ کیا مسلمانوں نے آٹھ اکر زمین دی اور اس اگریمنٹ پر سنی وحبورٹ کی جادت سے کوٹ میں اگریمنٹ داخل ہو ہندو بھائیوں کی طرح سیگریمنٹ میں کون سائن کیا پنڈت مالویہ نے سائن کیا اب یہ آج کل کے یہ جو لوگ ہیں پنڈت مالویہ سے بڑے ہندو ہیں وہ لوگ جو بات مسلمان اور ہندووں نے بیٹھ کر تیہ کر لی ختم کر لیا مسئلے کو آج دوہزار تیویس میں اب اس کو شروع کر دیے اور بار بار آپ کو بولتے ہیں دیکھو کاشی میں اس کا دیکھو کیسا ہے فوٹو ارے دیوانے اس زمانے میں یوزڈ میٹیریل یوزڈ میٹیریل بچھاؤ اس کو استعمال کرتے تھے اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ میں نے جب کہا تھا ہدر آباد میں اپنی مزیدوں کو بچھاؤ اس کو آباد رکھو تو یہ مندلس کے مخالف ان شروع ہو گئے ہو ایسی دیکھو جذباتی بات کر رہا ہے ارے تمہارے سام میں نظر نہیں آیا ڈلی کے چھت سو سالی پرانی مزید کو توڑ دیا گیا خبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا ایسا توڑے خبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بتا رہے کہ خبروں کا قفل نکل کر باہر آگیا ہڈیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میری بات کو سمجھو آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا کتنہ نشانہ بنائیں گے ہم کو آپ لوگ پانچ سو سال پہلے ایسا ہوا ارے دیوانے پشمہ مطرہ سنگا کو کیا بولیں گے کشمیر کے راجہ حرش کو کیا بولیں گے ان سے بھی تو انصاب کرو پشمہ مطرہ سنگا کی بات کرو راجہ حرش کی بات کرو نہیں اساد اتین ہو ایسی تم بولو مغلوں کے بارے میں میں بولو مغلوں کے بارے میں بریانی غبا غب کھاتے وہ کیا ہے ہر چیز میں مذہب کو جڑ دو نفرت پھیلاو مسلمانوں کے بارے میں اور منجلس کے مقالفین بھی نہیں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں منجلس کے مقالفین اس اجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں چاہے حیدر آباد ہو اور انگ آباد ہو یا سیمانچل کی غیور سرزمین ہو اور پھر اب ایک نیا مسئلہ شروع کرے غزوہ ہند غزوہ ہند میرے پاس ایک صحاب آئے تھے دل کی بھراز پوری نکالا ان کے سامنے میں بہلا تم میرے سامنے بیٹھ کر غزوہ ہند کی بات کر رہے میں نے ان سے پوچھا تم کو معلوم مولانا کفائیت اللہ کافی کون تھے تو حضب عادت یہ سنگیوں کو کچھ نہیں معلوم پھلے کون تھے انہوں مولانا ملا مولانا کفائیت اللہ کافی مجاہد آزادی آزادی کی تھی مراد آباد کی تھی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا پیرِ طریقت تھے اور جب مولانا کفائیت اللہ کافی نے فتوہ دیا تو انگریز اتنا مارتے تھے ان کو کہ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا کفائیت اللہ کے اس جسم کے اوپر اس طریقے چلا دی گرم گرم اس طریقے چلا دی پورا جسم لہو لہان کر دیا آج جب مولانا کفائیت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو فانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو سنو جو غزوہ ہند کی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں مولانا کفائیت اللہ کافی کی زبان پر کیا تھا فانسی کا پھندہ تھا عاشق رسول تھے بھارت میں مسلمانوں کی آبادی ایٹین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پر رک جائے گی کب رکے گی دو ہزار اکیس میں ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی ٹوئنٹی سکسٹی ون میں سیونٹی فور پوائنٹ سون اب آپ بتائیے کیا ہے اور پھر انہوں بولتے بچیوں کی شادی ارے بچیوں کی شادی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھارہ سال میں ہوتی اور پھر یہ بولیں گے نہیں دو تین شادی کرتے میرے بھائی گورنمنٹ کا دو ہزار چھے کا ڈیٹا ہے ہندو بھائی ون پوائنٹ سون مسلمان ٹو پوائنٹ فائی دونوں کر رہے دونوں کر رہے آپ جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے سمجھے نہیں سمجھے تم جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کیونکہ انہوں پپا جی ہے ہم ملہ جی ہے اسی لئے ہم بول رہے کہ یہ جھوٹا پروپکنڈا ختم کرو بی جے پی آر ایس ایس والو یہ چلنے والا نہیں ہے ہم بھی گیا ہم لبارے pat drawers ہم گیا خ ens سألیز ہم گیا ہم گیا ہم گیا ہم گیا جی ہے ہم گیا